پہلا سیمویل باب چھے سو خداوند کا صندوق سات مہینے تک فلسطیوں کے ملک میں رہا تب فلسطیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلائا اور کہا کہ ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا تب تم شفا پاؤگے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دست بردار نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی پانچ گٹھیاں اور سونے ہی کی پانچ چوہیاں کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہو سو تم اپنی گٹھیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناو اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکہ کر لے تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو جیسے مصریوں نے اور فیراؤن نے اپنے دل کو سخت کیا جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے تو کیا انہوں نے خدا کو جانے نہ دیا اور کیا وہ چلے نہ گئے اب تم ایک نئی گاڑی بناو اور دو دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو اور ان گاہیوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا دو اور خداون کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچہ میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے اور دیکھتے رہنا اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیٹے شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دو دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور خداون کے صندوق اور سونے کی چوہیوں اور اپنی گھٹیوں کی مورتیوں کے صندوقچہ کو گاڑی پر رکھ دیا ان گائیوں نے بیٹے شمس کا سیدھا راستہ لیا وہ سڑک ہی سڑک ڈکار تھی گئیں اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑی اور فلسطی سردار ان کے پیچھے پیچھے بیٹے شمس کی سرحد تک گئے اور بیٹے شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کٹ رہے تھے انہوں نے جو آنکھیں اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور گاڑی بیٹے شمسی یشو کے کھیت میں آ کر وہاں کھڑی ہو گئی جہاں ایک بڑا پتھر تھا سو انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گاہیوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا اور لاویوں نے خداوند کے صندوق کو اور اس صندوقچہ کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں سونے کی چیزیں تھیں نیچے اتارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا اور بیٹے شمس کے لوگوں نے اسی دن خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور زبیحے گزرانے جب ان پانچوں فلسطی سرداروں نے یہ دیکھ لیا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئے سونے کی گٹھیاں اور فلسطیوں نے جرم کی قربانی کے طور پر خداوند کو گزرانی وہ یہ ہیں کہ ایک اشدود کی طرف سے ایک غزہ کی طرف سے ایک اسکلون کی طرف سے ایک جات کی طرف سے اور ایک اکرون کی طرف سے اور وہ سونے کی چھوئیاں فلسطیوں کے ان پانچوں سرداروں کے شہروں کے شمار کے مطابق تھیں جو فصیلدار شہروں اور دہات کے مالک اس بڑے پتھر تک تھے جس پر انہوں نے خداوند کے صندوق کو رکھا تھا سو آج کے دن تک بیت شمسی یشو کے کھیت میں موجود ہے اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا سو اس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداوند نے ان کے لوگوں کو بڑی مری سے مارا سو بیت شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداوند خدا قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے اور انہوں نے کرتے یریم کے باشندوں کے پاس کاسد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداوند کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ موسیقی